السلام علیکم ہلو فرنڈز ویلکم ٹو میرے چینل کو کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں پانیر کی ایک بہت زبردستی ریسیپی انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی ایک بار ضرور ٹرائے کرئے گا اور ریسیپی کو پورا دیکھئے گا اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں اپنے فرنڈز اور فرمیلی بھی شیئر کر دیجئے پچھلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میرے پانیر بنانے کے لئے سب سے پہلے یہاں لیا دو کپ تیل اوئل کا یوز میں یہاں زیادہ کی ہوں کیونکہ میں اس میں ہی فرائے کروں گی اس میں ہی مکسٹر بھی ریڈی کروں گی اس وجہ سے تیل کی کونٹڈی میں تھوڑی زیادہ رکھیں آپ اپنے ساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں پانیر کو اچھا گورڈن براؤن ہنے تک فرائے کرنا ہے فرائے کر کے آپ کو اسے ایک پلیٹ میں الگ سے نکال کے سائیڈ میں رکھ دینا ہے پھر میں نے یہاں لیا ہے رفلی کٹ کیا ہے 3 پیاز لینا ہے کوئی بھی طریقے سے آپ اسے کٹ کر دیجئے کیونکہ اسے ہمیں اچھے اسے ایک دم سوفٹ کر کے لینا ہے ساتھ میں یہاں میں رہی ہوں 8 سے 10 ہری میرچ ہری میرچ کی کونٹڈی میں زیادہ رکھی ہوں کیونکہ یہ سپائسی رہے گا اور اسی سے یہ گریوی ریڈی ہوگی جیسے اس میں ریڈ چلی وغیرہ یوز نہیں کروں گی تو اسی لیے آپ مرچی کا کم زیادہ اپنے ساب سے کر سکتے ہیں ساتھ میں یہاں میں نے ڈالی ہوں 2 ٹیبل سپون سفید تیل میں نے یہاں یوز کیا آپ چاہے تو کاجو بھی یوز کر سکتے ہیں یا مگس کی بینج ہوتے ہیں جو وہ بھی یوز کر سکتے ہیں سفید تیل ڈالنے کے بعد یہاں پر میں بھی پیاز میرچی اور تیل کو اچھے سے ایک دم سوفٹ ہونے تک کہ بھوننا ہے اور یہاں میں نے لیا ہے جو اپنے دھنیا پتی لیتی ہے اس کی ڈنڈی ڈنٹل جو ہے وہ میں نے بارک تھی بول کر میں اس میں ڈال رہی ہوں یہ کبھی بھی آپ ویسٹ نہ کریں کبھی بھی آپ گریوی بگرہ بناتے ہیں اس میں اگر آپ ڈالتے ہو اس کے ڈنڈل تو بہت ہی الگی ٹیسٹ آتا ہے انشاءاللہ بہت ضرور ٹرائی کریے گا دو سے چار منٹ بھوننے کے بعد آپ اس سے اس کا فیم آف کر کے اچھے سے تھنڈا ہونے دیں اور پھر ہمیں اس ایک دم بارک سا مکسر کی جار میں دال کے ایک دم فائن پیسٹ پیسٹ ریڈی کرنا ہے سمودھ سا پیسٹ ریڈی کرنا ہے آپ کو بہت اچھے سے تھنڈا ہونے دیجئے اس کے بعد آپ اس کا پیسٹ ریڈی کریں اور نہ گرم پیسنے سے آپ کے لئے ہام فول ہوگا اب وہی تیل کے اندر ہم ڈالیں گے آدھا چھمچ زیرہ ایک چھمچ ڈالچینی کا ٹکڑا ایک یہاں میں لیا ہے جو سٹار پھول جو رہتا ہے چکرے پھول ایک ٹکڑا اس کے اندر سے پارچ میں نے یہاں لے کالی مرچ پارچ لیں گے ساری چیزوں کو اچھے سے بھول لیں گے یہاں لے دو تیز پتے اور ساتھ میں ڈالیں گے ہم دو الائچی ہری الائچی ڈالنا ہے اس کے اندر تیل کے اندر تھوڑی دیکھ لیں ایک میرٹ کے لئے آپ کو اس سے بھولنا ہے جو ہے اس کا فلیور فرگرنس جو ہے تیل میں اچھے سے آج ہے اس طریقے سے جو ہے جو ہے آپ کو اس سے بھولنا ہے تاکہ اس کا کچھاپن وہ ختم ہو جائے مرنہ جو ہے گریوی وغیرہ میں بہت سمیل آنے لگتی ہے ادرک لسن کی اب اس میں ہم ڈالیں گی جو ہم نے ریڈ کیا مکشر ہے پیاس کر جو ریڈ کیا مکشر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا سمودھ سا ہم نے ریڈ کیا ہوں اور اس کے اندر آپ ڈالیں گے آدھا گلاس پانی زیادہ پانی کا ہمیں استعمال نہیں کرنا یہاں پر جو بھی ہے یہ گریوی تھکی رہتی ہے اور کھانے میں بہت ریچ لگتی ہے بہت ہی زبردست اس کا ٹیسٹ ہے انشاءاللہ پانیر کی بہت ساری ریسیپی آپ نے کھائے ہوگی پانیر چلی پانیر کورما وغیرہ سب بنائے ہوگے لیکن یہ ریسیپی آپ ہیں انشاءاللہ اب اس میں ڈالیں گے دہی ڈالنے کے جسے سب کو ملا لینا ساری چیزوں کو میڈیم فلیم پہ رکھ کے ہی آپ کو کنٹیننسٹر کرتے ہوئے سے پکانا ہے کیونکہ یہ نیچھو نیچھے مسالہ لگ جائیں گے اس میں ہم پانی کا زیادہ استعمال نہیں کر رہے ہیں اب اس میں ڈالیں گے نمک کم زیادہ اپنے ساب سے کر سکتے ہیں جو گریوی ہے میں نے یہاں پر تین پیاس سے بنائی ہوں اگر آپ چاہے چاہے جو چیزیں سنڈا یا گرم دونوں آپ کوئی بھی دودھ استعمال کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر گرم دودھ کا استعمال کیا ہے فلیم کو میڈیم رکھ کے ہی آپ کو اسے پکانا ہے اب اسے ڈھک کر ہم دو سے تین منٹ تک اور بھون لیں گے جو ہے اس کا مسالہ اچھے سے بھوننا ہی چاہیے اسی سے ہماری جو گریوی ہے اچھی بن کے ریڈی ہوگی اب یہاں پر میں نے لیا ہماری کی فریش کریم فریش کریم کا جو ایک پیکٹ ہوتا ہے اس میں سے میں نے آدھا پیکٹ اس میں یوز کیا ہوا ہے کانٹینیو سے سٹور کریں گے پلیز آپ میری چینل کو ایک دوسرے فیملی کے ساتھ میں شیئر کریے میرا چینل گروہنے میں آپ کا سپورٹ مل جائے گا مجھے انشاءاللہ ضرور کریے گا اور اگر آپ سبسکرائب نہیں ہیں تو پلیز سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اسے بھوننے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا بھی اس کا تیل ریلیز ہونے آیا ہے سپریٹ ہو رہا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے کسوری میتھی دیکھیں کتنا زبردست لگ رہا ہے وائٹ کلر کے اوپر گرین کلر کی کسوری میتھی ڈالنے سے اتنا ٹیمٹنگ دکھ رہا ہے اور کھانے میں بھی بہت لا جواب ہوتا ہے آپ اسے تندوری روٹی نان وغیرہ پاؤ کے ساتھ بھی ایسی سب گریوی ہم رائیس کے ساتھ نہیں کھا سکتے کیونکہ یہ ہے جو روٹی وغیرہ کے ساتھ میں ہی اچھا لگتا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے پانیر ڈال کے آپ کو اسے مکس کر لینا ہے اچھے اسے کنٹیمی سٹور کرتے ہوئے اب اس میں ہم ڈالیں گے آف ٹی سپون گرم مسالہ پاؤڈر گرم مسالہ پاؤڈر جو ہے آپ کو اوپر سے ڈالنا ہے اور لاسٹ میں ڈالنا ہے اس سے اس کا بہت اچھا فیور آتا ہے اس میں بہت ہی یونک ریسپی ہے اور آپ اسے ایک بار ٹرائے کریں اور اگر آپ کو کچھ نہیں سمجھ میں آتا ہے آپ جو کومنٹ پر ضرور پوچھئے گا ڈھک کر اسے دو منٹ ہم پکا لیں گے ہم دیکھ سکتے ہیں بھی اس کا آئل سپریٹ ہو گیا اور ہمالی گریوی بھی یہاں ریڈی ہو گئی اس میں ہم ڈالیں گے اگر آپ پر ایسی بھی پسن ہے تو پلیز ایک لائک کریے اور اچھا سیک کومنٹ دیجئے انشاءاللہ میں پھر ملوں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ میں تب تک نہ بہت دیان ہوگی دعا میں مجھے یاد رکھیں اللہ حافظ ڈانکیو مجھے